اگر مریم صاحبہ کو کچھ ہوا کون ہے یہ جنرل صاحب جس کا میاں صاحب بار بار ذکر کرتے رہے آخر کیا وجہ ہے اس کی لاہور ہائی کورٹ نے نیب کے لیے زمانت کے لیے مریم صاحبہ کو بلا لیا رابطہ کیا دو تصویریں وائرل ہوئیں ایک عمران خان صاحب کے موبائل تک جا پہنچیں لیکن دوسری نہیں دونوں تصویروں کا اصل میں بیک گراؤنڈ اور سٹوری کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین جمہوریت خطرے میں اب پڑھنے کا اندیشہ ہے دوبارہ کیونکہ کون کی جو بیٹی ہے ان کو پیشیوں میں بلایا جا رہا ہے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے بغیرہ یہ نعرے ابھی آپ کو سننے کو جلد ملیں گے بہت جلد آپ کے سامنے آگیا حالانکہ معاملہ بڑا سیدھا 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 سادھے سوالات ہے نائب کے مریم صاحبہ سے سادھے سادھے مثلا چودری شوگر ملز کے جس میں آپ کو پتا ہے ڈیٹھ سو ملین اس میں اساسوں کا گیس ہے پچاس 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 میاں صاحب تینوں بھائیوں کے درمیان دو ملین میاں صاحب کے پاس تھے اس وقت جو انہوں نے ڈالے باقی اٹھالیس ملین کہاں سے آئے انیس سو ننانوے میں سعودی شہری سیدھا سعودی نے چھے ملین ڈالر کس چیز کے جمع کروائے تھے ایک ہوں گئے پھر دس ملین شیئر کیوں خریدے چودری شوگر ملز کے پھر یو اے ای کے شہری نصر عبداللہ نے دس ملین شیئر پھر خریدے اور یہ شیئر بعد میں مریم صاحبہ اور حسن حسین نواز کے نام پر ٹرانسفر ہوئے اب ان دونوں سے جب پوچھا گیا وہ دونوں سعودی اور یو اے ای شہری سے تو انہیں چودری شوگر مل کا پتہ ہی نہیں تھا اب یہ سوال ظاہر ہے مریم صاحبہ سے تو بنتا ہے کہ آپ کی پھر سورس آف انکم کیا ہے کہاں سے پیسے آتے ہیں جبکہ ان کا جواب تھا ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ دادا جان دے گئے ہیں حالانکہ دادا جان چار سال پہلے فوت ہو چکے تھے اس لیے اب یہ جائدات کا بٹوارہ اور پھر یہ آپ کو نیب ہے جان ان کی چھوڑ ہی نہیں تھا جب تک جواب نہیں ملے گا پاکستان میں اس وقت 26 ادارے کام کر رہے ہیں جو کہ قومی سلامتی کے ذمہ دار ہیں آپ کسی ایم این اے کسی بڑے سیاستدان بڑے عوضوں پر بیٹھے لوگوں سے پوچھیں انہیں 26 اداروں کے نام نہیں پتا ہوں گے لوگ انہیں ادارے اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو پھر آئی ایس آئی کا نام ڈال دیتے ہیں ہر چیز میں کیونکہ انہیں ان اداروں کا پتہ ہی نہیں حالانکہ اداروں میں آئی ایس آئی صرف ایرست ہے ضرور آئی بی ہے ایف آئی اے پولیس ہے آرمی ہے نیوی ہے ائر فورس ہے انٹیلیجنس ڈیریکٹریٹ ہے نیشنل کرائیمز منیجمنٹ سیل ہے فینینشل مانیٹرین یونٹ ہے دیفنس انٹیلیجنس سروس ہے اب نیوی اور ائر فورس کے جو زیلی اداریں وہ ایلد ہیں تو انہیں ایک ملائے تو 26 بنتے ہیں نواز شیح صاحب نے اب ایک نئے فوجی افسر جنرل جو ارفان ملک ہے ان پر الزام لگائے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف پر یہ لوگ آپ کو پتا ہے پہلے بھی الزام لگا تیرے لیکن اس لسٹ میں ہی جو نیا نام شامل ہوا ہے جنرل ارفان ملک صاحب کا یہ کون ہے بیسیکلی ان کا کام آئی ایس آئی کی انٹرنل ونگ کی کمانڈ ہے آپ کو پتا ہے انٹرنل ونگ بڑی اپورٹنٹ ہے یہ ملک کے اندرونی سیکیورٹی اور مختلف قسم کے جو معاملات کو ڈی سٹیبلائز کرنے سے روکنا ہوتا ہے اور اس وقت آئی ایس آئی کے جو اس ونگ کے چیف جنرل ارفان ملک ہیں وہ نواز شریف صاحب پر جو اس وقت ان پر کیوں اٹھا پر تورہنے کرے آپ کو پتا ہے جس طرح آپ کا سی وی ریزیومیں جمع کراتے ہیں پولیس کلینس لیتے ہیں کریکٹر سٹکیس نوکری کی لیتے ہیں اسی طرح غلط بندہ نوکری پر نہ لگے غلط بندہ ملکی سلامتی سے کھیلے نہ اب شریف خاندان نے ان سے بار بار رابطے کیے ان کے اوپر معلومات جو معلومات معاملات تھے ان کی کوئی یس کرانے کی پوری کوشش کی کہ مریم صاحبہ کو باہر بجوائے جائے کسی طرح کو لیکن انہوں نے اٹھا آئی اس پی آر کوشش شکایت لگا کر ان کا بانڈہ پھوڑ دیا یہاں سے ان کا مسئلہ خراب ہوا پھر دوسرا رابطہ جنرل ارفان ملک سے یہ بھی سینرل الیکشن سے پہلے کیا گیا تھا کیونکہ اپوزیشن کو لگتا تھا کہ یہ جنرل صاحب چونکہ اپوزیشن کے فون ٹیپ کر رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے ایم این ایس کو خریدنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی اب یاد رہے کہ یہ معاملات جو آئی اس آئی کرتی ہے انٹرنل ونگ کے طور پر یہ صرف ان غلط معاملات کو روکنے کے لئے کرتے ہیں اس میں انفلوینس کا نہیں ہوتا اب آپ دو نمبری کے تحت اگر ڈیل کر رہے ہیں اور کوئی ٹیپ کرے گا تو وہ غلط نہیں ہوگی عمران خان نے ٹی وی پر خطاب میں پوری قوم کے سامنے الیکشن کمیشن کی اگر پھر سیکرٹ ایجنسی سے بریفنگ لینے کا کیوں کہا تھا اسی لئے کہا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ الیکشن میں جس طرح پیسہ چل رہا ہے اب انٹرنل ونگ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور الیکشن کمیشن اگر ان کو بلا کے ایک بار پوچھ لیتا کہ یار یہ ہمیں آپ تھوڑی سی بریفنگ دیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے تو ان کو نظر آ جاتا عمران خان پوری قوم کو یہ خطاب میں آپ کو پتا ہے بارہا کہہ چکے ہیں اور سینرٹ چیئرمین کے الیکشن میں بھی اپوزیشن نے ووٹ خریدنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے جنرل عرفان ملک کو پیغام بجوائے جس کو انہوں نے جب انکار کیا کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے ہمارے پاس ساری ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں پھر جب ہر طرح سن کو ناکامی ہوئی تو پھر جنرل عرفان ملک پر الزام لگنے شروع ہو گئے اصل میں جنرل عرفان ملک نے اپوزیشن کا ساتھ دینے سے انکار کیا ان کے پاس یہ سارے موجود ہیں اب دیکھیں دو لوگ اگر آپ اس میں بائنگ سیلنگ کرتے ہیں یہ کوئی دموں کی فروخت نہیں ہو رہی یہ ووٹوں کی فروخت ہیں تو اس الیکشن میں آپ کو پتا ہے کون کون بکا ان کی کال ریکارڈز کے ہیں اب اگر یہ ساری چیزیں ہیں اچھا یہ تو ہوگی وہ بات ہے ایک بڑی امپورٹن چیز باتا ہوں دو تصویریں بھی وائرال ہوئی ہیں ریسنٹلی ایک تصویر ہے ہائی سکول سکینڈریہ بگڑیاں کے باہر کی وہاں کی تصویر جب آپ دیکھیں میری سکرین پر نظر آ رہی ہوگی ایک طرف بچیاں گزر رہی ہیں لڑکیاں اور دوسرے لڑکے جا رہی ہیں جس رپورٹر نے یہ فوٹو بنائی وہ وہاں سے چلا گیا جب اس نے دفتر میں جا کے اس تصویر کو دیکھا تو اس نے بڑی حران کیوں کہ ان بچوں کا جو موٹر سائیکل پہ ہیں ان سب کا موں جو اب بائیں طرف ہے یہ کسی ایک لڑکی کی طرف دیکھنے رہے جبکہ دوسرے اور کھڑے بھی سارے لائن میں جبکہ دوسری طرف یہ بچیاں آ رہی ہیں ساری کے ساری لائن میں دائیں ہاتھ بھی وہ اگلے دن واپس آیا اس نے پھر لڑکوں سے بات پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا ڈسپلن اتنا عزت ان بچیوں کی آپ کیسے کریں تو بچوں نے جواب دیا لڑکوں نے کہ دیکھیں جی ہمارے سکول میں روزانہ پہلے ایک گھنٹے کا پیریڈ جو ہے نا وہ اخلاقیات پر ہوتا ہے اس میں ہمیں اسلام کی روشنی میں معاشرے میں رہن سہن لوگوں سے برطاؤ لین دین ہر چیز پر تفصیلی لیکچر دیا جاتا ہے آنکھوں کو کہاں رکھنا یہ تک بتایا جاتا ہے اور پھر انگلیش میت فیزیس کیمسٹری یہ میں پڑھائی جاتی ہے اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ بچیوں کے ماں باپ کھڑے ہیں نہ کوئی ٹیچر کا ڈنڈا ہے نہ کوئی اور پولیس والا کھڑا ہے کوئی بدماشی ہے لیکن یہ سب کے ساتھ اس ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے یہ دیکھیں کہ یہ آپ الحمدللہ کھیل کے میدان میں ہوں یا گھر میں ہوں کسی دفتر میں ہوں دنیا کے ہر پہلوں میں اگر آپ اسلامی نکتے نظر سے اخلاقیات پر رکھ کے دیکھیں تو آپ کے بہت سارے مسائل آٹومیٹک کے لیے ختم ہو جاتے ہیں یہ عورت مہار چاہیے یہ سارا ویسی ختم ہو جاتا ہے اب دوسری تصویر میں آپ دیکھیں کہ ایک خاتون لاہور یونیورسٹی میں اپنے گھٹنے پر ایک نی پر وہ جاتے ہیں اس پر آپ پروپوز کر رہی ہیں کے لڑکے کو اب بظاہر یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے مختلف دنیا کے معاشروں میں ہوتا ہے اکثر بھی ویسے عام طور پر دیکھا ہے مرد ہی عام طور پر جو آپ پروپوز کرتے ہیں لیکن اچھی بات ہے اگر خاتون نے پروپوز کیا پسند کرنا ان کی مرضی ہے کس کو کرنا ہے پروپوز ان کی مرضی ہے جو چاہیں وہ کریں اپنی فیملی اور اپنے گھروں کے ساتھ ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے میرا جو تھوڑا سا اختلاع میرا ذاتی باقی لوگوں بھی بات نہیں کر رہا لوگ تو انہیں رنگ برنگے ٹائٹل دے رہے ہیں مختلف جنورسٹی نے انہیں نکال دیا ہے سیکشن کے تحت ان کو جنورسٹی میں داخلہ بند کر دیا ہے وہ آنے جانے سے روک دیا ہے ان کی کچھ حمایت میں لوگ آگئے ہیں کچھ لوگ ان کی مخالفت میں آگئے ہیں ہر بندے نے اپنا اپنا جو نظریہ پیش کیا ہے میرے خیال میں اس سے نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا فائدہ تو چلے انہیں ہوا انہیں ایک وقتی طور پر ایک شورت مل گی تصویر وائرل ہوئی ٹوٹر پر ٹرینڈ بن گیا لوگوں نے واہ واہ کر دی عورت مارچ اس طرح کی جی لبریل مانڈڈ لوگوں نے کہا واہ جی واہ دیکھیں ہمارے موقع کو تقویت مل گی لیکن نقصان کس کا ہوا نقصان ان بچیوں کا ہوا جو کہ پاکستان کے دھیات میں رہتی ہیں جو کہ بڑی آبادی میں جن کے گھر میں ابھی تک لوگ ان کے بقول قدامت پسند ہیں اسلام پسند ہیں وہ بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں بہتر تعلیم کے لیے شہروں میں جانا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کسی لاہور کی یونیورسٹی میں کسی کراچی کی یونیورسٹی میں یا پاکستان اسلامباد کی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لیں اپنی تعلیم حاصل کریں والدین کا موقف ہوتا ہے کہ وہاں پر ماحول خراب ہے حالات خراب ہیں لوگ غلط ہیں معاشرہ وہاں سے ٹھیک نہیں اب یہ تصویریں جب وائرل ہوں گی اس طرح کی تو والدین کے موقف کو تقویت ملے گی ان بچیوں کو دکھائیں گے یہ دیکھا یہ میں کہتا ہوں یہ ہو رہا ہے بنا شادی کے لوگ رہ رہے ہیں گلے مل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پھول دیے جا رہے ہیں اردگر لوگ ان کو اب دیکھیں یہ آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی غلط یا صحیح کا فیصلہ بعد میں کریں پہلے آپ مختلف ہونے کا فیصلہ کریں اب جب اچانک مختلف ہونے کی کوشش کرتے ہیں کول لگنے کے لیے ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جو بھی آپ کا ایم ایمشن ہے تو پھر لوگوں کا ایک رییکشن ضرور آتا ہے آپ اس معاشرے کے مطابق کرتے ہیں اب جس طرح مغرب کے معاشرے میں نکاب پہن کر باہر جانا ان لوگوں کے لیے مختلف ہے غلط صحیح کی بات بعد میں ایک عورت اگر نکاب پہن کے پورا چہرہ کور کر کے مغرب کے معاشرے میں آسٹریلیا کی بات کروں انگلینڈ کی امریکہ کی کینیڈا کی باہر نکلے تو لوگ اسے بڑے دیکھتے ہیں اگر وہی عورت بے لباس ہو کر نکل جائے کوئی دیکھتا نہیں کیونکہ یہ مختلف ہے اس معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کے معاشرے میں ایک ایکسیپٹیبلٹی چیز ہے ایک فیکٹر ہوتا ہے آپ کے اردگرد لوگ کون ہے چار اب انہی خاتموں کی پہ ٹوٹر پہ تصویریں آئی ہیں جو وہ اور لڑکوں کے ساتھ خیر ان کا ذاتی فعل ہے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں آپ یقین کریں نہ میں ان کی منافقت میں نہیں کرتا کہ جو وہ چاہیں وہ کریں ان کے مرضی ہے میں نہیں ان سے کریں ان کی زندگی کیسی اور میری زندگی کیسی اور اس کی ہر بندے کا اپنا لیکن جب آپ انفرادی عمل کریں وہ اور ہوتا ہے جب آپ اجتماعی عمل کریں وہ اور ہوتا ہے یہ آپ کا اجتماعی عمل بہت سی بچیوں کی تعلیم اس سے متاثر ہوگی اور مجھے اس چیز پر بڑا فسوس ہے باقی اسلامی پوائنٹ ویوسر جو باتیں ہیں وہ علماء نے کہا دیں بہت سارے لوگوں نے کہا دیں میرا بھی تقریباً موقف وہی ہے لیکن آپ جب سرعام کو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو مجھے وہ حدیث یہ آدھا تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس دور کا ولی کون ہوگا یہ میں نے تبلیغی جماعت کے اس میں سنی ہے بہت دفعہ جبکہ آپ کو وہاں پر یہ نہیں ملے گا کہ آپ گناہ مت کرو آپ کو یہ کہا جائے آپ گناہ سائیڈ بے کرو سڑک کے کنارے سے ہٹ کے کرو تو لگتا ہے کچھ ایسا ہی معاملہ آپ تصویر منہ کرنا تو بڑا مشکل ہے یہ کار اس طرح ہے بھئی اپنے گھر میں کر لو اپنی چھت پر کر لو اس طرح کیا بہرحل یہ ان کی مرضی ہے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جو پہلے والی ویڈیو تصویر تھی وہ وائرل ہو لی وہ عمران خان صاحب کو پہنچ کی یہ دوسری نہیں پہنچی یہ بچیوں کی عزت کرنے والی ذرا اس تصویر کو لوگوں کو دکھائیں ذرا اس کو لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح ہمارے بچے بینا کسی سیکیورٹی کے بینا کسی استاد کے بینا ڈنڈے کے بینا پولیس کے ان بچیوں کی عزت کر رہے ہیں اور ان کا مو دوسری طرف ہے یہ ذرا ان لوگوں کو دکھائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ